ماشاءاللہ یہ تھے قاری قرآن جناب فرمان صاحب میں بینہ کسی تمہید کے حرف التماس لے کر حاضر ہوتا ہوں جناب مرتضی صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ زیب امبر ہو کر بارگاہ امام میں نظرانے عقیدت پیش گئے آپ ازاد آواز بلند سلوات پڑے محمد و علی محمد ہائے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں ساس سینے میں رکھی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جس کل میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے منکن تو جسے مولا کہا تھا تم نے ارے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا ہاں میرا جرم یہی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا ساس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی درواز پہ آکے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطہ ہم سے ہوئی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماشوں کے نشا تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکوگی دیکھ کر مجھ سے کہوگی کیا میری زہرہ یہی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے یہ عذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرہ گھر میں گئی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے قبر زہرہ سے تکلم یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ بیرانی ہے پھول تربت پہ چڑھانے کے دیالہ کے جلانے کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے نائے سلوات